آج تک اپنے لئے گھر کے لئے زمین نہیں خرید سکتا ایک نئی پولیٹیکل پاتی جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں کیا کہنا ہے آپ کا اس میں آپ ہی اس میں پوچھ نہیں چلی گھر کے لئے زمین نہیں خرید سکتا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں تو کون آگ خریدے گا تو راجہ جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے تھے یا شخصی راج کہتے تھے یا آٹوکریسی تھے تو وہ آج کے وقت کے حساب سے زیادہ اچھا سوچتے تھے لوگوں کے بلائی کے لئے آورٹی کی طرف بری طرف بری طرح سے جا رہا ہے آج کی سرکار نے تو تینوں چیزیں لے لی میں ہمیشہ دربار مو کے حق میں تھا ہونا چاہیے تین چیزیں مہراجہ نے کی تھی اور لوگوں کے حط میں کی تھی ایک تو دربار مو کیا تھا وہ بھی لوگوں کے حط میں تھا جموں کے لوگوں کے اور کشمیر کے لوگوں کے حط میں تھا دوسرا زمین کوئی خرید نہیں سکے گا وہ بھی لوگوں کے حط میں تھا تیسرا کوئی نوکری باہر سے نہیں کرے یہاں وہ بھی مہراجہ صاحب نہیں کیا تھا وہ بھی لوگ کے حیط میں تھا ان کو یہ معلوم ہے سب لوگ کہتے تھے کہ ایک لاکھ سکیئر کلومیٹر زمین ہے جی جمعو کشمیر میں لیکن ان کو کسی نے نہیں بتایا ساٹھ ہزار کلومیٹر تو لڈاک ہے جس میں مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی ہے کوئی اناج اور گھاس بھی نہیں اگتا ہے وہ بیٹھانے کا قابل نہیں اور باقی جو چالیس ہزار ہے اس میں تو اٹھتیس ہزار تو صرف پہاڑ ہے اور جنگل ہے تو آدمی کے لیے جگہ کہاں ہندوستان میں سب سے مہنگی جگہ یہاں ہے یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں رقنات بزار کو کہیں نہ کہیں بزنس کلاس والوں کا دل کہا جاتا ہے کہ آخر کار وہاں کا بزنس اگر اچھا چل رہا ہے یعنی کہ مانا جا سکتا ہے کہ بزنس کلاس کیسا ہی کام کر رہی ہوگی اسی جس کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے فاروق عبداللہ یہاں پر شرکت کی اور وہاں پر دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد کے گر بات کریں تو گلاب اس کے بعد دویندر رانہ کی بات کریں کیونکہ وہ بھی اول سٹی میں کہتے ہیں اور اس کے بعد کے گر بات کریں تو گلاب نبی آزاد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس مارکٹ میں آئے ہیں کیا کہنا ہے ان کا چلیے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے کشمیر بھی اور یہاں بھی اور موسلی رولر ایریاز کی جو ڈسٹک ہے وہاں گیا اس کا کوئی الیکشن سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ دو ڈھائی سال کا سمیں گزر گیا پہلے سٹیٹ کے دو حصے ہونے کی وجہ سے اور پھر کرونا مہماری کی وجہ سے تو ان کا حال پوچھنے گیا اور پوری ریجنز میں تو اس سب بیچاری دکھی بزنس نہیں ہے نوکری نہیں ہے مہنگائی بہت ہے ڈیولٹمنٹل کامز جو رولر ایریاز کی ہیں وہ ٹھپ ہیں تو میں نے سوچا آج میں رات کو دیر سے آیا آج میں نے سوچا کہ شہر والوں کا بھی حال دیکھیں مجھے لگتا تھا کہ بہت شہر والے بڑے خوش ہیں لیکن میں جب بھی آتا ہوں تو رگنات مندر سے لے کر سٹی چوک اور کنکمنڈی تاکہ یہاں سب پلس دیکھا جاتا ہے پوری بزنس گورنٹی کا شروع سے ہی میں ہر دوسری تیسری سال ادھر دورہ کرتا ہوں لیکن مجھے بڑی بڑا افسوس ہوا اور بڑا نیراش ہوا کہ جس دکان پہ بھی میں گیا چاہے وہ کپڑی کی دکان ہو چاہے وہ دوسری کسی چیز کی دکان ہو تو وہ بھی روڑ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ سال سے بہت تھی مندہ ہے اور سوچتے تھے کہ اس سال ابھی پچھلے چار پانچ مہنے سے کوڑ نہیں ہے تو شاید ہمیں پرافٹ بنائیں گے لیکن کہتے ہیں نہیں پچھلے سال کے مقابلے میں بھی ہم نیچے ہیں جو بڑے بڑے دکاندار جو بڑے بڑے شو روم والے پندرہ جنوری بیش جنوری کے بعد سیل کھولتے تھے انہوں نے اس سال پندرہ ڈسمبر سے ہی سیل کھول دی اس لیے کہ ان کے بکری نہیں ہو رہی ہے مال جو کشمیر جاتا تھا وہ واپس آ رہا ہے کیونکہ وہاں اس سے بھی برا حال ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے خریدنے کے لیے خاص طور سے ونٹر میں یہاں سے گرم کپڑے لیے جاتے تھے اور وہاں خریدتے تھے لیکن وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو اس لیے لے کر کیا رکھیں اس کو واپس لے جائے تو کل ملاکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹیٹ کی حالت ہے دیہات ہو یا شہر ہے برا حال ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے گریبی بہت بڑ گئی ہے اور اس گریبی کے دو تین کارن ہے ایک تو مہنگائی بہت ہے اور دوسرا ڈیولیمنٹل کام نہیں ہے کیونکہ کہیں کہیں سے تو پیسہ آنا ہے لوگ بہت ساری سکیمیں ہوتی تھی جس سے پیسہ لوگ کماتے تھے سڑکن کا کام ہوتا تھا سکول کالجز ان کے کام ہوتے تھے کنسٹرکشن کا کام ہوتا تھا انڈسٹریز ہوتی تھی اس میں کام کرتے تھے تو جب کہیں سے پیسہ نہیں آئے گا تو جتنا ڈیولیمنٹل کام ہوگا اتنا لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا اور جتنا لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا اتنے دکانداروں کے پاس جائیں گے اور دکاندار ایک آدمی نہیں ہوتا دکاندار کے پاس دس آدمی سے لے کر ایک ہزار آدمی تک ان کے سیلزمن ہوتے ہیں جس کی برانچز ہوتی ہیں تو اتنے سیلزمنٹ ہوتے ہیں دکانداروں کے اگر سامانی بکری نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جب بکری نہیں ہوگی تو ان کے جو ایمپلائز ہیں سیلزمن ہیں ان کو کہاں سے پیسے دیں گے تو کل ملاق اگر کہیں تو ہم پاورٹی کی طرف بری طرف بری طرح سے جا رہے ہیں دربار مو کے پیسہ لیا گیا تھا یہاں پہ دربار مو کے میں ہمیشہ دربار مو کے حق میں تھا ہونا چاہیے دو چیزیں مہاراجہ جینے کی تھی ایک تو دربار بلکہ تین چیزیں مہاراجہ نے کی تھی اور لوگوں کے حط میں کی تھی ایک تو دربار مو کیا تھا وہ بھی لوگوں کے حط میں تھا جمعوں کے لوگوں کے اور کشمیر کے لوگوں کے حط میں تھا دوسرا زمین کوئی خرید نہیں سکے گا وہ بھی لوگ کے ہتھ میں تھا تیسرا کوئی نوکری باہر سے نہیں کرے یہاں وہ بھی مہاراجہ صاحب نہیں کیا تھا وہ بھی لوگ کے ہتھ میں تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں اتنے سال بعد کہ مہاراجہ جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے تھے یا شخصیر آج کہتے تھے یا آٹوکریسی تھے تو وہ آج کے وقت کے حساب سے زیادہ اچھا سوچتے تھے لوگوں کے بلائی کے لئے اور آج کی سرکار نے تو سے لے لی ٹوریزم کی بات کریں کیونکہ ٹوریزم ابھی بھی ایک آ جاتا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ کٹرہ کی اور تک چلی جاتی ہے جمہو کے لوگ سپیشلی یہاں کے اگر بات کریں تو وہ زیادہ پریشانی ہی دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پر ٹوریزم کو لے کر کس طرح سے باتیں جو سامنے آئی ہیں دیکھیں اس کی دیئے دو تین چیزے میں جب چیف انسٹر تو ہم نے سوچا تھا ایک تو گولپ کورس بنایا تھا لیکن اس میں زیادہ ٹوریزم نہیں آتا ہے میرا جو ایک سپنا تھا اس وقت ایک لیک بنانا اور وہ تھا جو گجرنگر کے سامنے مندر اور یہ در گجرنگر میں باندھ دینا تو وہاں صدرہ کے بریز تک کیونکہ سب سے بڑا کھلا سپین وہیں ہے وہ تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر لمبا اور چوڑا بن جاتا اور اس میں ہاؤس بوٹ ڈالنا یہ ڈالنا لیکن دور بھاگے سے اس وقت جو میرے کولیشن سرکار تھی وہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھا ایریگیشن والا ان کو میں نے پوری کیبنٹ کو ان کو ساتھ بھی لیا لیکن انہوں نے نہیں مانا وہ دینے سے ان کا ڈپارٹمنٹ ہونے پھر جب میں دلے گیا ہلتھ میں سبنا تو ہمارے ساتھی کولیشن گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے شروع کیا اسی آئیڈیا کو لیکن نیچے تھوڑا بریج بنانا حالانکہ وہ آئیڈیال جگہ نہیں ہے جیسے وہ آئیڈیال جگہ ہے کیونکہ نیچے ذرا سلوپ ہے اس میں سلوپ نہیں ہونا چاہے اوپر والی آئیڈیال میں نے خود چونی تھی لیکن وہ بھی وہیں بیٹھی ہیں تو یہاں تک کچھ نئی چیز نہ ہو اٹریکشن والے ابھی جو جمہورٹ ٹیورسٹ آتا ہے تو وہ اور کوئی یہاں انٹرٹینمنٹ والی چیز تو ہے نہیں شاپنگ تو ہندوستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے صرف آتے ہیں ماتا کے جانے کے لئے اب جب سے ٹرین ہو گئی تو ایک ٹرین سے آتا ہے صبح کی اور شام کو درشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور جس میں جمہورٹ ڈسٹرک اور جمہورٹ ڈسٹرک پر کئی ڈسٹرک آس پاس کے پلتے ہیں بزنس پر یہاں کی تجارت پر تو وہ ڈاؤن ہو گیا جمہورٹ اپنے مہاراجہ صاحب کی ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہاں پر جگہ لینے کے انومتی نہیں دی گئی تھی پر اب جگہ لینے کے انومتی ہے اور ساتھ ہی لوگ جو ہیں ابھی تک یہاں پر جگہ لے پائے ہیں آج یہاں اس کا کارن یہ ہے کہ جو افوائیں باہر گئی تھے تھی کوئی زمین لے سکتا ہے باہر امپریشن لوگ کو یہ تھا کہ وہاں کوئی کلومیٹر زمین خرید سکتا تھا ان کو یہ معلوم ہے سب لوگ کہتے تھے کہ ایک لاکھ سکیر کلومیٹر زمین ہے جی جمہورٹ کشمیر میں لیکن ان کو کسی نے نہیں بتایا ساٹھ ہزار کلومیٹر تو لداخ ہے جس میں مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی ہے کوئی اناج اور گھاس بھی نہیں اگتا ہے وہ بیٹھانے کا قابل نہیں اور باقی جو چالیس ہزار ہے اس میں تو اٹھتیس ہزار تو صرف پہاڑ ہے اور جنگل ہے تو آدمی کے لیے جگہ کہاں ہے ہندوستان میں سب سے مہنگی جگہ یہاں ہے یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں میں آج تک اپنے لیے گھر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا ہوں میں مزاک نہیں کر رہا ہوں تو کون آگ کھری دے گا تو اس لیے جو گلت امپریشن دیا جاتا تھا کہ یہاں زمین نہیں خرید سکتے ہو تم بمبی سے جاؤ کلکتہ سے جاؤ پچاس اکڑ لوگے یہاں تو انچوں میں زمین بکتی ہے اکڑ تو کسی نے دیکھی نہیں ہے تو جب ان کو پتا چلا جب مجھ سے کوئی ملتا رہے آپ کے زمین بہت مہنگی ہے ہمیں تو بتایا گیا تھا آپ ساو اکڑ لے ہوگا یہ لوگ ہے تو میں نے کہا انہی سے پوچھو اب اپنے گھر سے دے دے عزاد صاحب جیل لیمنٹیشن کی چھے سیٹیں جمہو کو اور ایک سیٹ کشمیر کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس پر نہیں کہنا ہوں دیکھو میرے لیے جمہو اور کشمیر ایک ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا نہ میں ایک کا پکش لے سکتا ہوں نہ دوسری کا پکش لے سکتا میں نے ہمیشہ سٹیٹ کو ایک یونٹ مانا ہے اور سب ہندو مسلم کو بھائی بھائی مانا ہے میں اس لڑائی میں نہیں پڑتا چاہتا عزاد صاحب آپ کے ایک ساتھ آپ کے دیر مہنے کے دور پولیٹیکل ایکٹیوٹی کافی بڑھ گئی دوسری پارٹی جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو فالو کیا تو ہم نے سوچا ان کو ذرہ زنگ لگ گیا ہے تو ذرہ ٹنگ ٹھیک کر لیں اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں سٹیٹ میں جلدی دیکھو الیکشن جب بھی ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ تو رابطہ ہونا چاہیے نا پولیٹیشن کا میں نے بتائی کہ دھائی سال سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی آدمی سے لوگوں سے کوئی کنیکٹ نہیں تھا تو اس کنیکٹ چلو ہم نے شروعات کی اور باگی پیچھے آگے اسی بہانے تو وہ پہنچ گئے لوگوں سے بہت بہت دنیا واد تینکیو بری بات ویشیو میری کرسیمس ویشیو ہیپی نیر میں جو جانے سے پنجاب میں پنجاب میں پنجاب میں پنجاب میں پنجاب میں جو انفرچنیت ساتھ نہیں دے رہی ہے وہ دلی تک چلے گے کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو unfortunate events unfold ہو رہے ہیں کانگرس میں i think this question you will have to ask him only i was i was i was under the impression yes he is when i was all india president he was youth congress he was my joint secretary so we have worked together almost for 40 years 42 years but i i don't know what is the present political situation there thank you very much کیونکہ اس سمیں جو راجہ کا شاسن تھا وہ جانتے تھے کہ کیا صحیح ہے جمہو کشمیر کے لیے اور کیا نہیں وہیں آج کی زمانے کی بات کریں تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک کئی نہ کئی سوال یہ نشان کڑے کیا ہے کہ یہاں پر آ کر آپ جگہ تو لے سکتے ہیں پر آج تک میرے پاس خود کا گھر بنانے کے جگہ نہیں ہوئی ہے تو سوچئے باہر کے لوگ آ کر کہاں ہی جگہ بنا لیں گے کہاں ہی اپنا گھر لے لیں گے اسی لیے ابھی تک صرف اور صرف ساتھ لوگ ہی یہاں پر گھر لے پائیں ہیں پر آخر کار کیوں ڈیو لیمیٹیشن پر چپی سادے ہیں اس بات کو کلیر نہیں کیا ہے پر کہیں نہ کئی اس بات کو بھی بلکل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دربار موو ہونا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ دربار موو نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی بزنس کلاس ہے بات کریں رگنات مندر کی مارکٹ ہے ریزیڈنسی مارکٹ ہے ریزیڈنسی روڑ کی مارکٹ ہے کینک منڈی کی مارکٹ ہے گومٹ کی مارکٹ ہے اس سبھی کی سبھی مارکٹس میں کافی برا اثر پڑ رہا ہے آپ کو کہاں لگتا ہے دربار موو کا جو پرچلن پہلے ہوا تھا کیا واپس ہونا چاہیے یا نہیں کمنڈ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھئے گا بانری جمع پریورتن کے ساتھ مجھے روئی جی کو دیجئے عزازت نمشکار